مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اللہ بن عبد المجید اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانے کے احساس اپنے دل میں قائم رکھو اے مسلمانوں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ظاہری و باطنی کئی قسم کی نمتوں سے نواز رکھا ہے ان میں سے ظاہری نمتیں آنکھوں سے دیکھی جا سکتے ہیں جن میں مثلا مال و مطا اور اطاعت الہیہ کی توفیق وغیرہ شامل ہیں اور باطنی نمتیں وہ ہیں جو انسان اپنے نفس کے اندر محسوس کرتا ہے جن میں ذات الہی کے بارے علم اور انسان سے جو آفتیں اور مصیبتیں اللہ تعالی دور کر دیتا ہے بغیرہ اس سب اس میں شامل ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حکمت سے علم غیب کو مخلوق سے وجہ رکھا ہے جس کا علم اس نے صرف اپنے پیغمبروں کو اتا کر رکھا ہے بصورت دیگر اس علم غیب کی معرفت کا کوئی اور راستہ نہیں ہے اشاد باری تعالی ہے وہ غیب کو جاننے والا ہے بس اپنے غیب پر کسی کو متعلی نہیں کرتا سوائے اس کے جسے کو بطور رسول چون لیتا ہے تو اس کے آگے پیچھے پہنا لگا دیتا ہے جنانچہ اللہ تعالی کی باطنیوں پشیدہ نمتوں میں سے اور اس کی حیرت انگیس کاری گری کے آجائے بات میں سے ہے کہ اس نے غیب کی کچھ باتوں کی معرفت کے لیے نبوت کا کچھ حصہ باقی رکھا ہوا ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے خواب کے ذریعے انہیں اس سے باخبر کر دیتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبوت میں سے اب صرف موبشرات باقی رہ گئی ہیں صحابہ نے پوچھا موبشرات کیا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب اسے بخارین نے روایت کیا ہے تو ان خوابوں میں اللہ تعالی کی باریک بنی اور بے مثال قدرت کا اجھار ہے جس سے مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اسے ماسی حال اور مستقبل کی ایسی خبروں اور حالات کا علم ہو جاتا ہے جو اسے کاہن اور نجومیوں کے دجل و فریو اور جھوٹ سے بے نیاز کر دیتے ہیں اور یہ خواب خیرو بلائی پر ترقیب شروف اساسے بچنے پر تنبیح خوش خبریاں دینے اور ڈرانے پر مشتمل ہوتے ہیں جب لوگوں کی زندگی میں خوابوں کا یہ عالم ہے بکسرت وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں اور خواب بیان کرنے میں افرات و تفرید کے اعتبار سے لوگوں کی کئی قسمیں ہیں تو نصوص شرعیہ نے ان حالات کو کھول کر بیان کر دیا ہے پیغمبروں کے خوابوں کا عالم ہی الگ ہوتا ہے جو سخت ترین آسمائشوں اور کٹھن حالات و واقعات سے متعلقہ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے ہٹ کر خاص ان کے لیے وہ خواب وحی کی حیثیت کرتے ہیں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے خواب کی تصدیق اور اپنے پروردگار کی حکم کی تعمیل کی ویرسی ابراہیم علیہ السلام کا موقع و مرتب بلند کر دیا اور نسل تر نسل ان کے ذکر خیر کو دوام بتا فرما دیا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور پیچھے آنے والوں میں اس کے لیے یہ بات چھوڑ دی کہ ابراہیم پر سلام ہو ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلاتا کرتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کی ابتدا ہی خواب سے ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے میرے باپ بے شک میں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں اور یہ خواب کس شان و شوقت کے ساتھ پورا ہوا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ اس کے لئے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خواب میں ہی مسلط و تائید اور اپنی مدد دکھا دی جو مسلمانوں کے لئے ثابت قدمی کا پیش خیمہ بنی ارشاد باری تعالیٰ ہے جب اللہ تجھے تیرے خواب میں دکھا رہا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں اور اگر وہ تجھے دکھاتا کہ وہ بہت ہیں تو تم ضرور ہمت پھار جاتے اور ضرور اس معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑتے کہ تم مسجد حرام میں ضرور بھی ضرور داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا امن کی حالت میں اپنے سر مندواتے ہوئے اور کتراتے ہوئے درتے نہیں ہوں گے اس امت کے لئے خیر و بھائی کا آغاز اور روشنی کی کرنے جب تھا بھی کے ذریعے کھوٹی جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبحوں کی روشنی کی طرح صحیح اور سچ ثابت ہوتا اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کو خاصی اہمیت دیتے اور ان کی تعبیر کیا کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبحوں کی نماز سے فارغ ہوتے تو صحابہ اکرام کی جانے متوجہ ہو کر یہ سوال کرتے کہ گلشتہ رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور آزان کی تو مشروعیت ہی ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب سے ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی صحابی کہتے ہیں کہ میں صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے جو خواب دیکھا تھا بھیرن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ ایک سچا خواب ہے اگر اللہ نہ چاہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بلال کے ساتھ کھڑا ہو اور اسے وہ کلمات مطلع جو تُو نے خواب میں دیکھے ہیں اور وہ ان کے ساتھ آزان دے گا اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور ایک مومن خواب دیکھ کر خوش تو ہوتا ہے لیکن یہ خواب اسے دھوکے میں مبتلا نہیں کر سکتا اور یہ نبوت کا حیثہ ہوتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا خواب نبوت کا چھالیسہ حیثہ ہوتا ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ تعبین میں سے ہدایت والے آئیم اکرام اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کے اہل السنہ والجماعت میں سے تمام علماء کا اس خواب پر ایمان لانے کے حوالے سے اجماع ہے خواب کئی قسم کے ہوتے ہیں ان میں سے ایک قسم ایسی ہے جو ورحاق بھی ہوتی ہے اور اس کا برقوب کی رونا بھی یقینی ہوتا ہے اور دو قسمیں باطل ہوتی ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب دین طرح کے ہوتے ہیں اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوش خبری ہوتی ہے ایک خواب شیطان کی طرف سے غمگین کرنے والا ہوتا ہے اور ایک وہ خواب جس میں انسان خود اپنے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق خاطب ہوتا ہے جب صاحب خواب پراغندہ خیالات نہ دیکھے بلکل ٹھیک ٹھیک کسی عالم کو بیان کرے اور وہ عالم اس کی بلکل صحیح تعبیر کرے اور اس میں کوئی تحریف سے کام نہ لے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو محفوظ رکھا ہے شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا چنانچہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو گویا اس نے حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے سچا خواب دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا اسے بخاریہ مسلم نے روایت کیا ہے تو جسے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسروں سے بہتر ہو گیا ہے اور جس نے آس صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی صورت میں دیکھا جو سنت و صیرت سے ثابت نہ ہو یا وہ دیکھے کہ کسی باطل و منکر چیز کا حکم دیے جا رہا ہے تو یہ پراغندہ خیالات کے قبیم سے ہوگا جو اچھے خواب کے مشابہ ضرور ہے لیکن سچا نہیں ہے اور سچا خواب نبوت کا ایک حصہ ہوتا ہے اور نبوت کا داروں میں دار بہی پر ہوتا ہے خواب بیان کرنے میں جھوٹ سے کام لینے والا طرح حقیقت اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باند رہا ہوتا ہے کہ اسی نے اسے ایسا دکھایا ہے حالانکہ اس نے وہ کچھ نہیں دیکھا ہوتا جو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین جھوٹ یہ ہے کہ انسان خواب میں ایسی چیز دیکھنے کا دعویٰ کرے تو اس کی آنکھوں نے دیکھی ہی نہ ہو اسے بخاریم نے روایت کیا ہے اسے بروز قیامت سخت عذاب دینے کے لیے ایسے کام کا حکم دیے رہے گا جس کی وہ قدر نہ رکھتا ہوگا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کافر بادشاہ کے خواب سات گائیوں والے کی تعبیر بتائی وہ بھی سچ ثابت ہوئی اور ابن حضب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبھی کافر کا خواب بھی سچ ثابت ہو سکتا ہے لیکن وہ نبوت کے حصوں میں سے نہیں ہوگا اور نہ ہی مبشرات میں سے ہوگا مگر اس میں اس کے لیے اور دوسر کے لیے نصیحت و عبرت اور تنبیح ضرور ہوتی ہے دین کا خواب بھی رات کے خواب کی طرف برحق ہوتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور خوشی محسوس کرے اپنے کسی عزیز اور پیارے کو سنائے کہ اس کے لیے مستحب ہے مگر کسی کینا پرور حاصد اور چال باز کو اپنا خواب نہ سنائے جیسا کہ یعقوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے میرے چھوٹے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کر دیں گے اس کی تعبیر کسی مسلم دعالم سے پوچھے اور وہ اس وقت ہی وقو پذیر ہوگا جب وہ خواب کی حقیقی تعبیر تک رسائی حاصل کر سکے گا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جب انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی فرمایا آپ نے کچھ تعبیر صحیح کی ہے اور کچھ غلط اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور جو شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے لیے مسئول یہ ہے کہ وہ اس کی شر اور شیطان کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اپنے بائیں کندے کی جانب تین بار ٹھوکے اپنی کروڑ کو تبدیل کر لے اپنا خواب اسی کو بیان نہ کرے اور اٹھ کر نفل نماز ادا کرے نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ان میں سے بعض چیزوں پر ابھی عمل ہو جائے تو اللہ کے فضل سے اس خواب کے نقصانات سے بچنے کے لیے کافی ہیں جیسا کہ احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے خوابوں کی تعبیر کا علم انبیاء اکرام اور مومنوں کے پاس ہوتا ہے یہ ایک نادر اور ناپید علم ہے جس میں وحبی اور آتائی صلاحیت کے علاوہ تجربہ و مہارت بھی ضروری ہے اور یہ ایک نعمت الہی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی باوت خبر دیتے ہوئے فرمایا اور تاکہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیں خوابوں کی تعبیر بتانا ایک فتوہ ہے جو کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ بغیر علم کے اس میں دخل اندازی کرے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے دونوں نوجوانوں سے فرمایا اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو بادشاہ نے کہا اے سرداروں مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ ایک نوجوان نے یوسف علیہ السلام سے کہا ہمیں ساتھ موٹے گائیوں کی تعبیر بتائیے خواب کی تعبیر قیاس اس سے دلال کر سکتا ہو اسی طرح قرآن کا فہم رکھنے والا شخص بھی اس کے ذریعے بہت اچھی تعبیر کر سکتا ہے اور علم تعبیر کے اس ہی اصول و ضوابط قرآن کے تاکچے سے ہی اخذ کیے گیا ہیں جو شخص خوابوں کی تعبیر کا ذوق و شوق رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس فن کے ماہر اہل علم کا انتخاب کرے خوابوں کی تعبیر میں پودنے والا ہر شخص اچھی تعبیر نہیں کر سکتا اور نہ ہی تعبیروں والی کتابوں پر اقتفاہ کرنے والا شخص ہی معبر ہو سکتا ہے بلکہ مختلف لوگوں جگوں اور اوقات کے اعتباس سے خوابوں کی تعبیر بھی مختلف ہوتی ہے بس اوقات ایک ہی خواب دو شخصوں کو آتا ہے اور ہر شخص کے اعتباس سے اس کی تعبیر بھی مختلف ہوتی ہے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ہر شخص خوابوں کی تعبیر کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا کیا نبوت کوئی کھیل تماشا ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ اچھی تعبیر کرنے کا علم اتا فرما دے تو اسے چاہیے وہ تقویٰ الہی کو لازم پکڑے ریاکاری اور شہرت کی حوث سے دور رہے اپنے پروردگار سے درستی اور استعانت و مدد مانگتا رہے اور خود پسندی سے بچے کیونکہ اس کے ذریعے نعمتیں چھن جاتی ہیں اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بھی بیان کرے جیسا کہ یوسیٰ علیہ السلام نے نعمت الہی پر شکر ادا کرتے ہوئے کہا اس گفتگو کے بعد گزارش ہے کہ جب نبوت اور اس کے اثار و نشانت کا حد معم ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس کے ایوز خواب اطاقت دیئے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب زمانہ قریب آ جائے گا یعنی قرب قیامت ہوگا تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور زمانہ نبوت میں جب نور نبوت اپنے روج پر تھا تو خوابوں کی ضرورت ہی نہیں تھی اس وقت وہ ہی کافی واپی تھا جو حالت بداری میں سچ بولتا ہے خواب بیان کرنے میں بھی وہی زیادہ سچا ہوتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے خواب بیان کرنے میں زیادہ سچا وہی ہوگا جو بات کرنے میں زیادہ سچا ہے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو حالت بداری میں اکثر و بیشتر غالباً سچ بولتا ہے تو حالت نین میں بھی ایسا ہی ہوگا اور سچ ہی دیکھے گا جبکہ جھوٹا اور رتب و یابس ملانے والا شخص اس کے برخلاف ہے کیونکہ اس کا دل خراب اور اندھیر نگری میں ہوتا ہے لہٰذا وہ پراغندہ خیالات اور خلط مت اشیاء ہی دیکھتا ہے لہٰذا باتوں میں سچائی کو لازم پکڑیے تقوی الہی کے ساتھ چمٹ جائیے آپ دنیا و آخرت کی خیر و بلائی سمیٹنے میں کامیاب ہو جاؤ گے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ اس کے لئے شہیدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور اس نے کہا اے میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے مجھے اور آپ کو اس کی آیات سے نفع پہنچائے میں اپنی یہ بات مکمل کرتا ہوں اپنے لئے اور آپ سب کے لئے استغفار کرتا ہوں آپ سب مل کر استغفار کرو بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اس کے احسانات پر اور ہر طرقہ شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا اطراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سما کوئی معبودے پر حق نہیں خود اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بے شمار درود اسلام نازل ہوں آپ پر آپ کی عال اور صحابہ اکرام پر مسلمانوں سچا خواب بہر صورت واقع ہو کر رہتا ہے خواہ اس کی تعبیر کی جائے یا نہ کی جائے جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا اپنا خواب مت بیان کیجئے اس کے باوجود وہ پورا بھی ہو گیا اور رہی بعد اس کے پورا ہونے کے وقت کی تو کبھی وہ بروقت پورا ہو جاتا ہے اور کبھی وہ تھوڑا یا زیادہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے عبداللہ بن شداد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کا خواب چالیس سال کے بعد پورا ہوا اور یہ خواب پورا ہونے کی آخری حد ہے ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا ہے ہاں وہ جلدی ہے یا لیٹ تو اسی میں ہی اس کے لیے بہتری ہے پھر یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام بھیجنے کا حکم دیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری دالہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والا تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام اور برکتے نازل فرمائے اے اللہ خلفاء راشدین ابو بکر و عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کی بلکہ تمام صحبہ اکرام سے راضی ہو جا اور اپنے جود و کرم کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے سب سے زیادہ عزت و افضائی کرنے والے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ تا فرما شرک اور مشرکوں کو زلیل فرما دشمنان دین کو تحس نحس کر دے اے اللہ اس ملک اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولیاحت کو اپنے پسندی تا امور کی توفیق تا فرما نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر لگا دیا اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہچا اے سارے جہانوں کے پارنہا تو مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو قرآن پر عمل کرنے اور تیری شریعت کو لاغو کرنے کی توفیق تا فرما اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی بھلائی تا فرما اور آزاب جہنم سے نجات تا فرما اے ہمارے پروردگار ہم نے بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مفرد نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ کے بندوں اللہ تعالی عدل کا بھلائی کا اور کرابتداروں کو مالی تعامل دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں ناشائشتہ حرکتوں اور ظلم و سیادی سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو وہ اللہ جو عظمت و جلال والا ہے اسے یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ ادا کرے گا بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی اس سے بخبر ہے